ڈاکٹر اسے زندہ دیکھ کر حیران رہ گئے سچا واقعہ سنت کا کرشمہ ڈاکٹر اسے زندہ دیکھ کر حیران رہ گئے ایک سچا ترین واقعہ دنیا بہت ترقی کر گئی ہے سائنس اپنے عروض پر ہے میڈیکل سائنس نے بڑے مار کے میردھر کیے سرجری اپنی انتہا کو پہنچ گئی پلاسٹک سرجری متعارف ہو چکی ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو ہی تعلیم اب بھی جدید سائنس کو روشنی دکھا رہی ہے طب بن عوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرہاں ہماری جدید ترین میڈیکل سائنس کو انگلی پکڑ کر چلا رہی ہے اس کا مظاہرہ حال ہی میں جہلم میں ہوا ہے جہلم کی ایک خاتون امتیاز بیگم عمر تقریباً پچاس سال لوہور میں اپنے خاون کے ساتھ رہتی ہیں جو میو ہسپتال میں ڈرائیور ہیں اس خاتون کو ایک خاص قسم کی الرجی ہو گئی جس کے نتیجے میں اس کا جسم تھوڑوں سے بھر گیا تھوڑے بھی ایسا خوفناک کہ پونے انچ گہرے اور نفس انچ چوڑے سارے جسم پر پھیلے ہوئے تھے ان تھوڑوں میں پی بھڑی ہوئی تھی نہ لیٹ سکیں نہ بیٹھ سکیں اور نہ کپرے تبدیل کر سکیں جسم کو ایک چادر میں لیٹے رکھتی تھی لوہور کے مشہوروں معروف ماہرین امراض جلد نے بے بسی کا اظہار کر دیا کہ اب اس مرز کا کوئی علاج نہیں ہے یوں یہ خاتون موت سے ہم اکنار ہونے کے لیے آگئی تاکہ اپنے بچوں کے درمیان دم دے دیں تو ان کو بھی کچھ تسلیح ہو جاتی ہے خوش قسمتی سے جہلہ میں چند ڈاکٹروں نے مل کر ایک پرائیوٹ ہسپتال خور رکھا تھا جس کے کرتا دھرتا میجر ڈاکٹر یوسف اور کیپٹین ڈاکٹرز مرد بیگ ہیں ان لوگوں نے یہاں ہسپتال کا پورا ماحول پیدا کر رکھا ہے اور دن رات علاج معالجہ آپریشن وغیرہ جاری رہتے ہیں اس خاتون کی خوش قسمتی کہ اس کا میاں اسے اس ہسپتال میں لے آیا ڈاکٹروں نے دیکھا بھالا معاینہ کیا اور اس خیال سے کہ مریضہ آنے والی موت کو پہلی ہی ذہنی طور پر قبول کر چکی ہے انہوں نے ایک نیا تجربہ کرنے کا ارادہ گیا خاتون کو ہسپتال میں داخل کر لیا گیا میجر ڈاکٹر یوسف صاحب کو طبع نفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شغف ہے انہوں نے کیپٹن ڈاکٹرز مرد بیگ صلاح الدین اور ڈاکٹر امتیاز سے صلاح مشورہ کیا اور فیصلہ کیا کہ خاتون کا علاج طبع نفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں کیا جائے چنانچہ مریضہ کے جسم پر شہد اور روگنز زیتون کے امیزے کی لپائی کی گئی یہ ایک تکلیف دے عمل تھا یہ امیزہ رشتے ہوئے پھوڑوں پر لگتا تو مریضہ کو تکلیف ہوتی لیکن مرتی کیا نہ کرتی وہ ڈاکٹروں کی رہنمائی میں موت پنجائے ازمائی کرنے لگی کچھ عرصے بعد مریضہ نے افاقہ محسوس گیا اس موقع پر ان قابل احترام ڈاکٹروں سے ایک تاریخ غلطی ہو گئی کہ رہتے ہوئے ناغوار پھوڑوں کی تصویر نہ لی جا سکی جو کہ طبع دنیا کیلئے ایک بےمثال ریکارڈ تھا روگرے زیتون اور شہد کا علاج جاری رہا اور کموبیش تین ماہ کے عرصے میں یہ رشتے ہوئے پھوڑے مکمل طول پر بھر گئے جیسے خوید تھے ہی نہیں مکمل سہد کے بعد ان زندہ دل معالجوں نے امتیاز بیگم کو سرخ لباس پہنا کر لاہور بھیجا وہاں کے ماہر امراض چل نے امتیاز بیگم کو دیکھا تو اسے زندہ دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئے پھر جب انہیں علاج کی تفصیل بتائی گئی تو وہ مسلمان ہونے کے ناتے طبع نوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک عمال پر تو پہلے ہی یقین رکھتے تھے لیکن اس تازہ واقعی نے ان سب کو حیران کر دیا یہ واقعہ روشنی کی ایک ایسے کیران ہے جس کی چمک ہم گمراہ مسلمان اکثر نظر انداز کیے رکھتے ہیں امریکہ میں اب ایسے ادارے قائم ہو چکے ہیں جو قرآن و حدیث پر کمپیوٹر کے ذریعے سے ریسرچ کر رہے ہیں اور ان کی حیرانی میں اضافہ ہوتا ہی جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈیر ہزار سال پہلے کہی ہوئی باتیں سائنس کی ہر میزان اور قصورتی پرناس سے پوری اتر رہی ہیں بلکہ وہ لوگ جو تحقیقات کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبکے معجزات کی سچائی دیکھ کر دنگ رہ گئے ہیں سبحان اللہ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھے لگئے تو اس کو لازمی لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرا چینل لازمی سبسکرائب کریں شکریہ السلام علیکم